بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں دیل شوق اتر آپ دیکھ رہے ہیں کک ویدہ دیل دوستو امید کرتا ہوں آپ اور آپ کی فیملی خیریت سے ہوں گے اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آباد رکھے آج میں اپنے پیارے پیارے دوستو کے لیے مٹن کورما کی زبردستی رسپی لے گیا ہوں جسے بنانا بھی بہت آسان ہے اور اس کو ہم نئے انداز میں بنائیں گے نئے ذائقے کے ساتھ ایک بار اس کو پرائی ضرور کیجئے گا آپ کو مزہ نہ آئے تو کہیے گا تو چلی اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر چینل پہ پہلی بار ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو پسند آئے اس کو لائک شیئر کرنا ہرگز مت بولی گا تو چلیے چلتے ہیں کچن میں اور اپنی زبردستی رسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ہاف کے جی میں نے مٹن لیا ہے جسے میں نے اچھی طرح سے دوکے ساف کر لیا تھا چلے جی اس کے ہم نے کر لینا ہے مہرینیشن تو مسالے دھیان سے دیکھیں گا کیا کیا ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے نمک جائے گا حسبے زائقہ لال مرچ کا پاورڈر ون ٹیبل سپون اور دو ٹی سپون ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے خوشک دنیا کا پاورڈر ہاف ٹی سپون حلدی جائے گی ون ٹی سپون زیرا پاورڈر جائے گا اور ون ٹی سپون ہم نے اس میں کالی مرچ کا پاورڈر ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے کالی مرچ کے پاورڈر کے بعد اس میں جائے گا ہاف ٹی سپون گرم مسالے کا پاورڈر اور اگلی جو چیز میں جائے گی وہ ہے دو ٹی سپون کھوپرا ٹھیک ہے اس کے بعد جو اگلی چیز جائے گی وہ ہے جی لسن اور ادر کا پیسٹ تین ٹی سپون میں نے لیا ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس پاورڈر فوم میں ہے تو آپ پاڈر فون میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ رس نکال لیا تھا میں نے ایک لیمن کا تو ایک لیمن کے رس کو ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد دارچین کا ایک ٹکڑا ہے دو لونگ ہے اور تین سبز علاچیں ٹھیک ہے سو گرام دہی اس میں جائے گا اور دہی کے بعد جو اگلی چیز میں جائے گی وہ ہے آئل آئل میں نے لیا ہے جی پانچ ٹیبل سپون اور ایک ٹیبل سپون ہم نے اس میں گھی کا بھی ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے چلیں اگلی جو چیز ہم نے اس میں ایڈ کرنی ہے وہ جی کورمے کی شان اور کورمے کی جان وہ ہے فرائیڈ انین اس کے بغیر کورمہ نامکمل ہے ٹھیک ہے چلیں دو میڈیم سائز کی میں نے پیاز لیے تھے جن کو میں نے اچھی طرح سے فرائی کر لیا تھا ٹھیک ہے چلیں جی ہاتھ کی مدد سے ہم نے اس کی اچھی طرح سے مکسنگ کر دینی ہے اور ہم نے یہاں پہ دھنیا اور ساتھ میں سبزنیے کے علاوہ پدینے کے دو چار پتے لیے ہیں میں نے اور دو سبز مرچیں جن کو کٹ کے اس میں مکس کر دینا ہے ٹھیک ہے چلیں جی اس کے بعد اگر آپ نے سیم اسی دن بنانا ہے تو آپ اس کو ایک گھنٹہ کم از کم میرینیشن کے لیے رکھیں گے ٹھیک ہے اور اگر آپ نے اگلے دن بنانا ہے تو آپ اس کو کور کر کے فریج میں رکھ دیجئے گا ایک دن کے لیے کوئی ٹینشن نہیں ٹھیک ہے چلیں جی ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اور ایک گھنٹے کے بعد الحمدللہ ہمارا مٹن جو ہے وہ اچھی طرح سے میرینیٹ ہو چکا ہے چلیں اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو سب سے پہلے کڑائی میں ہم نے ایڈ کرنا ہے میرینیٹ کیا ہوا مٹن اور یاد رہے فلیم کو میں نے یہاں پہ ہائی کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ہائی فلیم پہ ہم نے اس کو تین سے چار منٹ کے لیے میکسیمم پانچ منٹ کے لیے ہم نے اچھی طرح سے اس کو فرائی کرنا ہے اس کو بھون لینا ہے جتنا اچھا بھونیں گے اتنی ہی یہ مزیدار آج کی ریسپی بنے گی ٹھیک ہے چلیں چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم نے اس میں ڈیڑھ گلاس پانی کا ایڈ کر دینا ہے یہاں پہ ایک اور بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے دوستو کہ اس کو آپ پریشر ککر میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس طرح میری طرح کڑائی میں بنائیں گے نا تو اس کا ٹیسٹ جو ہے زیادہ آئے گا ایک منٹ کے لیے ہم نے اس کو ہائی فلیم پہ پکانا ہے جو ہی اس میں جوش آنا شروع ہو جائے گا اس کو ہم کور کر کے پکانا شروع کر دیں گے کتنے ٹائم کے لیے بتاتا ہوں تو لیجئے دوستو ایک منٹ ہو چکا ہے اور پانی میں اچھی طرح سے بائل آ چکا ہے اب ہم نے میڈیم ٹو لو فلیم کر دینا ہے اور میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہم نے اس کو گل جانے تک پکانا ہے آئی تنگ چالی سے پنتالیس منٹ لگیں گے اور یہ انشاءاللہ اچھی طرح سے گل جائے گا تو لیجئے دوستو تقریباً پنتالیس منٹ کے بعد میں نے اس کو چیک کیا تھا یہ گل چکا تھا اور پنتالیس منٹ کے درمیان میں آپ نے پانچ سات منٹ بعد اس کو چیک لازمی کرتے رہنا ہے ٹھیک ہے یہ بڑی اچھی طرح سے گل چکا ہے تھوڑا سا دھنیاں یہاں پہ ایڈ کر دیں گے اور تھوڑا سا فائنل لک کے لیے میں نے رکھ لیا ٹھیک ہے دو تین سبز مرچے اس میں ایڈ کر دی ہیں اور بہت ہی خوبصورت مزیدہ سی ہماری جو آج کی ریسپی ہے وہ ریڈی ہو رہی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کورمے کا کلر جو ہے ریڈ کلر کا آئے تو آپ نے اس میں کشمیری لال مرچ کا پاورڈر ایک ٹیبل سپون ایڈ کر دینا ہے آپ نے فکر نہیں کرنی وہ کڑوی نہیں ہوتی اس سے یہ کہ آپ کا کورمہ جو ہے ریڈیش لگے گا ٹھیک ہے تو چلیے اس کو ہم اپنی خوبصورتی پلیٹ میں باہر نکال لیتے ہیں اور اس کی فائنل لکو آپ نے ہرگز میس نہیں کرنی دیکھیں یہ کتنی زبردست گریوی اس کی ہم نے ریڈی کی ہے آپ اپنی مرضی سے گریوی کو رکھ سکتے ہیں زیادہ بھی کر سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی جس طرح آپ کو اچھا لگتا ہے تو لیجئے دوستو الحمدللہ بہت ہی خوبصورت مزیدار سا مٹن کورما ہمارا ریڈی ہو چکا ہے دوستو اگر آپ کو آج کی ریسپی آج کی ویڈیو پسند آئیے تو پلیس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل پر نئے تو چینل کو کر دیں سبسکرائب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا خوش رہیں ہمیشہ خوش رہیں اللہ حافظ